موسیقی 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 یہیں کر لیں چودری جی یا بارات کو آگے جانے دیں۔ اس نے اپنے کندے پر پڑی چادر سیدھی کرتے ہوئے شور شرابے میں آواز بلند کرتے ہوئے چودری شجا سے کہا بول جھا۔ کیسی ملنی گامو؟ گامو نے اس کا چہرہ دیکھا پھر نہ سمجھنے والے انداز میں ہستے ہوئے کہا ہماری طرف بڑا میں ہی ہوں چودری جی اور آپ کی طرف آپ۔ چودری شجا کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے بے اختیار برابر میں بیٹھی تاجور کو دیکھا جس نے بڑے اتمنان سے گامو سے کہا تمہارے گھر بھی دانوں کی بوری اور کپڑے آئیں گے گامو؟ گامو کے ہر گھر میں چودریوں کی طرف سے جائے گا یہ تحفہ یہ میرے بیٹے کی جان کا صدقہ ہے۔ اس کی شادی کا تحفہ آگے سے رستہ صاف کرواؤں بارات نے آگے گزر کر جانا ہے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے اگلے گاؤں میں پہنچتے پہنچتے اور بھی دیر ہو جائے گی۔ تاجور نے بہت تنفر سے بڑے تحکمانا انداز میں اس سے کہا تھا اور گامو کو یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیلا ہو۔ چودرائن جی نے کیا کہا تھا؟ بارات کس گاؤں جا رہی تھی اور کیوں جا رہی تھی؟ اس کا گھر تو یہی تھا۔ اس نے عجیب سکتے کسی کیفیت میں سوچا تھا۔ چودریوں کے ایک ملازم نے بگی کی آگے کا راستہ صاف کروالیا تھا اور اب بگی گامو کو پیچھے چھوڑ کر آگے سے رک گئی تھی۔ چودری شجا نے بت بنے کھڑے گامو کے پاس سے بگی پر بیٹھے گزرت ہوئے تاجور سے پوچھا تم نے گامو کو بتایا نہیں تھا کہ بارات اس کے گھر نہیں آرہی؟ انہوں نے جیسے اپنے کسی خدشے کی تصدیق کرنا چاہی تھی۔ تاجور نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے شوہر سے کہا ہم نہیں۔ اس نے سوچ کیسے لیا کہ چودری کی بارات کمی کمینوں کے گھر آئی گی؟ چودری شجا نے جواباً اسے جن نظروں سے دیکھا تھا تاجور ان سے نظریں چرا گئیں۔ اس نے اتمنان سے مو موڑ لیا تھا۔ تو نے ظلم کیا تاجور۔ اس نے شوہر کو ملامت بھری آواز میں بڑھ بڑھاتے سنا تھا مگر اس نے پھر بھی شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف چودری تھا اور تاجور کو یقین تھا کہ وہ سید بھی تھی اس لیے اسے سب معاف تھا۔ ساتھ خون بھی۔ یہ تو بس گامو کی عزت تھی اور موتیا کا دل۔ یہ بھلا کس کھاتے میں آتا تھا۔ بگگی گامو کے پاس سے گزر گئی تھی اور گامو کے ہاتھ سے ملنی کی وہ سفید چادر گر گئی تھی جو اس نے قرض لیے ہوئے پیسوں کے ساتھ لی تھی۔ موتیا کی شادی کے لیے اس نے بہت سارے لوگوں سے پیسے پکڑے تھے۔ جتنے بھی ہو سکتے تھے۔ وہ چودریوں کی حیثیت کے مطابق شادی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر تو شادی کر سکتا تھا۔ اور اب وہ سفید خدر کی چادر گاؤں کی دھول مٹی میں اٹھی پڑی تھی اور گامو کو لگ رہا تھا۔ اس کے ہردگرد سکے پکڑتے گاؤں کے لوگ سکے نہیں اس کی عزت کی دھجیاں نوچ رہے تھے۔ وہ ساری سرگوشیاں جنہیں وہ اتنی دیر سے کانوں سے دماغ تک جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب ایک بار پھر اس کے کانوں میں سرسرانے لگی تھی۔ چودری شجا نے اپنے سالے کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے رشتہ؟ بارات وہیں جا رہی ہے اور چودری مرات کی مرضی سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ تجھے کسی نے بتایا نہیں گامو؟ وہ سرگوشیاں ڈھول تاشوں پر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ چودری مرات کی بارات نہیں تھی۔ وہ گامو کی عزت کا جنازہ تھا جو چودریوں نے نکالا تھا۔ گامو کو کبھی زندگی میں غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ حق باہو کا کلام پڑھ پڑھ کر ڈرنے اور رونے والا انسان تھا۔ اور اس کی زندگی میں غصے کا پہلا لمحہ وہاں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ یہی کرتا۔ پر اس کے ہاتھ تو کیا گھر تک میں کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں جسے گامو اپنے غصے کا اظہار کرتا۔ چودریوں کی تظلیل کرتا۔ حساب برابر کرنے کی کوشش کرتا۔ اللہ نے اسے چونٹی بنایا تھا اور چودریوں کو ہاتھ ہی۔ اور یہ احساس گامو کو زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس کی موتیا کا دل ٹوٹنے والا تھا۔ اور گامو کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا گھر گزر ہے۔ بارات اسی طرح آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ لوگ اسی طرح اچھا لے ہوئے سکھوں کو نوٹنے میں مگن تھے۔ وہاں کسی کو اس وقت گامو سے ہمدردی کرنے اور افسوس کرنے کیلئے بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ دانوں پر پلنے والے لوگ سکھے دیکھ کر آپ کے شبار ہو گئے تھے۔ گامو بھاگتا ہو اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ سہن میں صرف اللہ وسائی تھی جو اسے دیکھ کر ہستے ہوئے زمین پر پڑے سکھے دکھاتے ہوئے کہنے لگی۔ دیکھ گامو سکھوں کی بارش کر دی ہے چودریوں نے۔ میں تو یہ سارے وار کر پھینکوں گی موتیا سے۔ چودری مراد کی بارات ہمارے گھر نہیں آئے۔ وہ پیر صاحب کے گھر جا رہی ہے دوسرے گاؤں۔ گامو نے اس کی بات سنے بغیر غزبناک انداز میں کہا تھا۔ دیو میرا کل ہڑا اللہ وسائی۔ میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا آج۔ میں چودری مراد کے ہی ٹوٹے کر دوں گا۔ آج پھر دیکھوں گا کس کی بارات لے کر جاتے ہیں پیر صاحب کے گھر۔ وہ سہن میں اپنا کل ہڑا ڈھونڈتے ہوئے چلایا تھا۔ اور اندر کمرے میں موتیا نے باپ کا ہر جملہ سنا تھا۔ اور ہر جملے نے اس کے دل کو کاٹا تھا۔ تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے گامو ایسا ہوئی نہیں سکتا۔ میں آپ جا کے پوچھتی ہوں باہر بارات تو گلی میں ہے نا۔ حواس باغتہ اللہ وسائی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ گامو کو روکے کہ بارات کو۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ وسائی۔ انہوں نے مزاک اڑایا ہے ہمارا۔ میری دی کی عزت رول دی۔ میں بھی ان کی نسل ختم کر دوں گا آج۔ گامو کو کل ہاری مل گئی تھی۔ وہ لکڑیوں کے اس ڈھیر پر تھی جو گھر کا اندن تھا۔ کل ہاری کو برک رفتاری سے ٹھوکتے ہوئے وہ پلٹا تھا جب موتیا کمرے سے نکل کر باپ کے رستے میں آ گئی تھی۔ گامو نے بیٹی کو دلھنگ کے روپ میں دیکھا اور اس کے وجود کی آگ جیسے بھامڑ بن گئی تھی۔ نہ اببانہ مراد کو نہ مارنا۔ وہ سامنے آئی تھی اور اس نے باپ کے ہاتھ سے کل ہاری پکڑ کر کھینچ لی تھی۔ اور گامو مضاہمت ہی نہیں کر سکا تھا۔ وہ بارات لے کر چودرین کی بھتیجی بیان جا رہا ہے موتیا۔ گامو نے جیسے موتیا کو خبر دی تھی۔ جانے دے اببا ہم انہیں نہیں روک سکتے۔ گامو نے بیٹی کا چہرہ دیکھا وہ حسن ساتھ گاؤں میں نہیں تھا۔ اور اس حسن پر وہ روپ گامو کو تو پوری دنیا میں نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے بڑوں سے سنا تھا روپ روتا ہے۔ آج اس نے دیکھ لیا تھا۔ چل موتیا پھر اس کو مارتے نہیں اس پر تھوک کر آتے ہیں۔ گامو نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ان کو دکھاتے ہیں کہ تجھے کو فرق نہیں پڑا تیرے لیے مراد بڑھے۔ کلہاری موتیا کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ گامو اس کا ہاتھ کھنچتا ہوا۔ اسے لکڑی کی سیڑھی کی طرف لے گیا۔ اور وہ مکان کی انداز میں سیڑھی چڑھ دی گئی۔ تُو نے رونا نہیں ہے موتیا۔ اے کانسون آئے تری آنکھ میں۔ تُو نے بارات پر تھوکنا ہے۔ گامو اس کا ہاتھ پکڑے اسے منڈیر کی طرف لے جاتا کہتا گیا۔ وہ خالی آنکھوں کے ساتھ باپ کے حکم کی تعمیل پر منڈیر پر جا کر کھڑی۔ دلھن بنے اپنے محبوب کی بارات دیکھنے لگی تھی۔ جو اس کی بجائے کسی دوسرے کے گھر جا رہی تھی۔ سکھے ہوا میں ابیو چل رہے تھے اور ان کے گھر کی چھت اور سہن میں گر رہے تھے۔ ڈھول تاشوں کی آوازیں بھی اسی طرح آ رہی تھی۔ نیچے سہن میں اللہ وسائی دھانے مار مار کر روتے ہوئے۔ چہدریوں کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ اوپر چھت پر گامو پاگلوں کی طرح بارات پر مو بھر بھر کے تھوک رہا تھا۔ اور اس سب کے بیچوں بیچ ایک موتیا تھی جو بغیر دپٹے کے چھت پر کھڑی تھی۔ ماتے پر ٹکا لگائے۔ مراد کی پشت دیکھ رہی تھی جو گھوڑے پر بیٹھا تھا اور اس کے دروازے کے سامنے سے گزر چکا تھا۔ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ گامو کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی جو اسے اس پر تھوکنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اس پر کیسے تھوک سکتی تھی؟ وہ اس کا مراد نہیں تھا۔ اس کی مراد تھا۔ تاجور نے گامو اور موتیا دونوں کو چھت پر کھڑے دیکھا تھا۔ اس نے گامو کو بارات پر تھوکتے بھی دیکھا تھا۔ اس کی بگی اس وقت اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ یہ کمی کمین میری بیٹی کی بارات پر تھوکے گا؟ اس کتنی جررت؟ تاجور تڑپی تھی اور اس نے چودری شجا سے کہا تھا جس نے سر اٹھا کر گامو کو دیکھا تھا۔ پھر اس کے برابر کھڑی موتیا کو ننگے سر والی اس دلہن کو دیکھ کر چودری شجا کا سر جھک گیا تھا۔ ہم اسے ہی قابل ہے تاجور تھوک نہ دے شاید اس کا غصہ تھنڈا ہو جائے اور وہ بددعا نہ دے۔ چودری شجا نے بیوی سے کہا تھا اور تاجور کو مشتہل کر دیا تھا۔ ہم کوئی بیٹیوں والے ہیں جو اس کی بددعاوں سے ڈریں گے؟ ہم بیٹے والے ہیں۔ اس نے تن کے شہر سے کہا تھا اور پھر موتیا کو دیکھا تھا جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس کے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو دور جا رہا تھا۔ تاجور کو اس کی نظر اس کے انداز سے خوف آیا۔ اس نے آج واپسی پر بھی بیٹے کا صدقہ اتارنا تھا۔ گیارہ بکرے زباہ کرنے تھے اب بائیس کتے کر لیا تھا اس نے۔ بارات موتیا کی گلی سے گزر گئی تھی۔ گلی کے سارے لوگ بارات کے ساتھ ہی آگے چلے گئے تھے۔ انہیں آج وہاں تک سکھے پکڑنے تھے جہاں تک بارات سکھے لٹا تھی۔ ڈھول تاشو کی آوازیں اب دور ہو گئی تھی۔ گامو نے جیسے ہار کر خالی گلی کو دیکھا تھا۔ پھر موتیا کو جوبی کھڑی گلی میں اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے بارات گئی تھی۔ گامو کو پہلی بار اس کے ننگے سر کا خیال آیا۔ اس نے اس دپٹے کو ڈھونڈا تھا جو چھت کے ساتھ ٹکی سیڑھی پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے دپٹہ لاکر موتیا کے سر پر ڈالا تھا۔ پھر بیٹی کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بھی روئی نہیں تھی بس گلی کی بجائے باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب اور کچھ بھی نہیں تھا۔ غم، درد، شکوا کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں خالی آنکھیں تھی۔ گامو اس کا ہاتھ پکڑے اسے نیچے لے آیا۔ وہاں سہن میں لاوسائی نڈال بیٹھی تھی۔ وہ شادی کا گھر نہیں میت والا گھر لگ رہا تھا۔ دیکھا لاوسائی تیری بیٹی کتنی دلیر ہے۔ ایک آنسو نہیں بھایا اس نے۔ گامو نے سہن میں آتے ہی اپنی بیوی سے کہا تھا۔ اسی اب جیسے گھر کی ان دونوں عورتوں کو تسلی دینے کے لیے مرد بننا تھا۔ ہمت اور حوصلے والا مرد۔ اللہ وسائی نے موتیا کا چہرہ دیکھا تھا اور وہ اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ماں تھی۔ ایک نظر میں اس کے دل تک پہنچ گئی تھی۔ موتیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں جیسے کوئیں کی آنکھیں تھیں۔ سوکھے کوئیں کی آنکھیں۔ اللہ وسائی نے سینے پر ہاتھ مارا تھا پھر موتیا سے کہا۔ تو نے رونا ہے نا موتیا تو رولے میری دل نہ بن غم نہ پی سب کچھ اگل دے سب کچھ بہا دے۔ وہ ماں کی طرح اسے کندوں سے پکڑے جنجوڑتی رہی۔ موتیا گمسم اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ نہ وہ روئی تھی نہ اس نے کوئی آواز نکالی تھی۔ گامور اللہ وسائی اپنے گھر کے شہن کا دروازہ بند کیے۔ بکھرے سککوں کے بیچ و بیچ موتیا کی زبان کھولنے کی کوشش کرتے رہے۔ پتہ نے اسے کیا کیا سناتے اور بتاتے رہے۔ کبھی اسے سینے سے لگاتے کبھی اس کے ہاتھ پاؤں رگڑتے رہے۔ موتیا نے نہیں بولنا تھا وہ نہیں بولی۔ اس نے رونا نہیں تھا وہ نہیں روئی۔ اس کے ماں باپ روتے رہے اور وہ بد بنی انہیں دیکھتی رہی۔ غم کچھ لوگوں کو سمندر کر دیتا ہے۔ کچھ کو بنجر اور کچھ کو غم ہوش و خرد سے پرے لے جا کر بٹھا دیتا ہے۔ موتیا نے زندگی میں محبت کر کے بس ایک نافرمانی کی تھی۔ اپنی مرضی کی محبت کر کے اور وہ نافرمانی اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی لے ڈوبی تھی۔ وہ اب اس نافرمانی کو لے کر رب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ رب کے سامنے ہر کوئی کبھی بھی جا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ رب ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے۔ بندے کے کرچی کرچی وجود کو اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اور رب بعض دفعہ کرچی کرچی وجود کی وجہ بننے والوں کو بھی اسی طرح کرچیوں میں توڑ دیتا ہے۔ چودری شجاہ نے ٹھیک کہا تھا۔ تاجور نے ظلم کیا تھا۔ غلط دل کو توڑ بیٹھی تھی۔ وہ گامو اور اللہ وسائقی موتیا کا دل تھا۔ اس تحفے اور نعمت کا دل تھا جو رب نے ان دونوں کی نیکیوں کے عوض انہیں عطا کیا تھا۔ چودری شجاہ نے مراد کی بارات کے پورے راستے دوبارہ تاجور سے بات نہیں کی تھی۔ اور تاجور نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اسے یقین تھا چودری شجاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا جیسے ہمیشہ ہو جاتا تھا۔ چپ صرف چودری شجاہ کو نہیں لگی تھی۔ مراد کو بھی لگ گئی تھی۔ تاجور نے شوہر کو نظرانداز کر دیا تھا پر بیٹے کا بوجہ ہوا چہرہ اور خاموشی اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ساری رسموں میں خاموش رہا تھا جو وہ کہتی رہی وہ کرتا رہا۔ تاجور کو لمحے بھر کے لیے موتیا کی گلی میں یہ خدشہ ہوا تھا کہ وہ آخری لمحے میں اس سے بغاوت نہ کر بیٹھے مگر مراد نے ایسا کچھ بھی نہ کر کے جیسے اس کی گردن کی اکڑ کو اور بڑھا دیا تھا۔ کس کا بیٹا تھا جو یوں پردیس سے آ کر بھی ماں باپ کے کہنے پر وہاں شادی کرے جہاں وہ چاہتے تھے؟ تاجور نے یہ جملہ وہاں کئی لوگوں سے سنا اور ساتھ اپنے لیے تعریفی جملے بھی۔ مہنور کو وہ بڑی شان و شوقت سے بیہ کر لے کر آئی تھی۔ اور اسے یقین تھا مہنور کا حسین چہرہ دیکھتے ہی مراد موتیا کو بھول جائے گا۔ وہ موتیا جیسی حسین نہ سئی مگر بہرحال حسین تھی اور سولہ سنگھار کے ساتھ وہ کم از کم اس رات موتیا سے کم بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ رات گئے اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی تھی جب اس نے رات کے پچھلے پہر مراد کو سہن میں لگے ہوئے موتیا کے پودوں کے درمیان چکر کاٹتے دیکھا۔ تاجور کو لگا کسی نے اس کا دل لمحے بھر کے لیے پکڑ کر کھینجا تھا۔ وہ یہاں کیسے تھا؟ اسے تو مہنور کے پاس ہونے شایئے تھا۔ تاجور جیسے لپکتے ہوئے باہر آئی تھی۔ مراد خیریت تو ہے نا؟ اس کی آواز پر مراد چکر کاٹتے کاٹتے رکا تھا۔ اور اس نے ماں کو دیکھا۔ جی تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندر دلہن کے پاس جا؟ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی؟ تاجور نے اس کی پشت کو تھپکا۔ وہ ماں کو دیکھتا رہا پوچھنا چاہتا تھا وہ۔ اس کی بارات کو موتیا کے دروازے کے سامنے سے کیوں لے کر گئی تھی؟ یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ موتیا دلہن بنی شد پر کیوں کھڑی تھی؟ کیا وہ اس کے انتظار میں تھی؟ کیا کسی نے اسے مراد کی مہنور سے شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ وہ پتہ نہیں ماں سے وہاں کھڑے کھڑے کیا کیا پوچھنا چاہتا تھا؟ پر کچھ بھی پوچھنے کی چاہ ہی نہیں رہی تھی اسے۔ کسی سوال کا صحیح جواب موتیا کو اس کا نہیں کر سکتا تھا کسی سوال کا غلط جواب مہنور کو اس کی زندگی میں سے نہیں نکال سکتا تھا وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اندر چلا گیا تاجور کا دل جیسے ہلکا ہوا کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا چند دنوں میں بھول جاتے ہیں سب محبت کو بھی اور محبوب کو بھی جو نظر نہیں آتا وہ جات بھی نہیں رہتا تاجور کو یہ فلسفہ پتہ نہیں کس نے سمجھایا تھا مراد اپنے کمرے میں گیا تھا جو موتیے اور گلابوں سے بھرا ہوا اور سجا ہوا تھا اس وسیع و عریض کمرے کی فضاء انہی دونوں پھولوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی اور مراد صرف موتیا کی خوشبو ہی محسوس کر رہا تھا وہ اس کے دل و دماغ پر نہیں ہواس پر سوار تھی وہ موتیا کو دیکھتا یا موتیے کے پھول کو اس کی آنکھوں کے سامنے بس ہی کی چہرہ آتا تھا جوب اس وقت بھی آ گیا تھا جب وہ اپنے ہجلہ روسی میں داخل ہوا تھا اور اس نے سرخ لباس میں ملبوس مہنور کو اپنے بستر پر براجمان دیکھا تھا کسی چھت پر کھڑی سرخ دپٹا اڑھے موتیا کا ٹکہ سجایا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے جل ملایا تھا اور بس جل ملاتا ہی گیا تھا پتہ نہیں کہاں کہاں اسے درد اٹھا تھا اور کہاں کہاں سے ہوق مراد کا دل چاہا تھا وہ الٹے قدموں اس کمرے سے بھاگ جائے وہ جو کر بیٹھا تھا اس کا بھیانکپن اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے آنکھیں بند کر کے اس کے چہرے کو چھٹکا تھا سانس رو کر جیسے اپنے آپ کو اس کے تصور سے آزاد کیا تھا پھر دوبارہ بستر پر بیٹھی اس دلہن کو دیکھا تھا جس کا کوئی قصور نہیں تھا اچھا یا برا جو بھی فیصلہ تھا مراد کا تھا اس کا اپنا پھر اب ماتم کرنے کا کیا فائدہ اس نے جیسے خود کو خود ہی پھٹکا رہا تھا وہ بے وفا تھی بد کردار تھی وہ تیرے لائک نہیں تھی مراد تو کیوں پچتاووں میں پڑ رہا ہے اس نے جیسے خود کو سب کچھ یاد دلائے کوئے پر اس رات کا وہ منظر موتیا کے ساتھ کھڑا سعید وہ بکھری چوڑیاں اور اڑتا ہوا دپٹا دل ایک لمحے کے لیے گنگا ہوا تھا دماغ نے ایک بار پھر مراد کی پیٹھ تھپ کی تھی اچھا کیا جو بھی کیا اس تقرار میں غائب ہو گیا تھا مراد نے کمرے میں جگ میں پڑا پانی گلاس میں ڈال کر پیا اپنی کمیز کی جیب سے وہ کنگن نکالے جو اس کی ماں نے مانور کے لیے دیئے تھے اور مانور کے پاس آ کر بستر پر بیٹھ گیا تھا جو گھنگٹ کارے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے جیون ساتھی سے اپنی پہلی مدہ سرائی کی منتظر تھی اسے بھی یقین تھا کہ اس کا حسن اس طرح سجدھج کر مراد کے سامنے آئے گا تو اس کی نظروں کو تو باندھی لے گا دل کا کیا ہے وہ تو آہستہ آہستہ بدل ہی جاتا ہے اس نے موتیا کے بارے میں سنا تھا اس نے یہ بھی سنا تھا کہ مراد نے اپنی مرضی سے اسے چھوڑا تھا مانور کو مراد پسند تھا اسے کسی موتیا چمپا چمبیلی میں دلچسپی تھی نہ پروا وہ تو پورے خاندان کی مرضی سے اس مرد کے نکاح میں آئی تھی جس کو اس نے چاہا تھا پھر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ اس کی زندگی میں پہلے کوئی موتیا تھی یا نہیں وہ اب تو صرف اس کا ہوا تھا اور اپنی مرضی سے ہوا تھا مانور کے لیے اتنا کافی تھا مراد نے اس کا گھنگٹ اٹھائے بغیر اس کی کلائیوں میں وہ کنگن ڈالے تھے اور کوئی لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جن کی مدد سے وہ اس سے بات شروع کرتا وہ موتیا ہوتی تو اسے لفظ ڈھونڈنے نہیں پڑتے وہ مانور تھی اور مانور سے مراد کیا بات کرتا وہ چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھا رہا اور مانور گھنگٹ میں مو چھپائے سر جھکائے اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی بہت دیر کے بعد مراد نے بلاخر اس کا گھنگٹ اٹھایا تھا اور اس کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے ہی اس کے مو سے بے اختیار موتیا نکلا تھا چھت پر کھڑی سرخ دپٹے والا وہ چہرہ ایک بار پھر وہاں آ گیا تھا اور اس بار وہ مانور اور اس کے بیچ آ گیا تھا مراد مبہوت اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور مانور نے پلکیں اٹھا کر بھی مراد کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی موتیا کے لفظ نے اسے بدھ بنا دیا تھا مراد اب اپنی انگلیوں سے اس کا چہرہ چھو رہا تھا جیسے کوئی بدھ تراش اپنے سب سے دل پسند شاکار کو چھو تا ہے وہ اس کے ماتھے کے ٹکے کے چاند کو اپنی انگلی سے ہلکورے دے رہا تھا اس کی ناک کی بالی کی سرخ موتی کو اس کے سرخ ہونٹوں سے چھونے سے ہٹا رہا تھا اس کے کانوں کے جھنکوں کو جھلا رہا تھا اور مانور نے تب پہلی بار مراد کا چہرہ دیکھا تھا اور اس کے آنکھوں میں اسے موتیا نظر آئی تھی اپنا وجود نہیں مراد کے آنکھوں کا والحانپن اس کے لیے نہیں تھا وہ ایک بار پھر اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا موتیا اور وہ لمحہ تھا جب مانور نے چاہا تھا کاش وہ موتیا ہی ہوتی یا وہ مراد نہ ہوتا چودر آئین جی نے اچھا نہیں کیا میرے دل کو تو بڑا صدمہ ہوا ہے اس طرح موتیا کی بیجتی کا بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں نہیں شادی کرنی تھی نہ کرتی پر اس طرح کسی کو آس لگا کر زلیل کرنا توبہ توبہ مجھے پتا ہوتا نا کہ ابھی تک گامو اور اللہ وسائی کو پتا ہی نہیں ہے کہ چودری اپنا بیٹا کہیں اور بیار آئے تو میں خود جا کر اطلاع کر دیتی ان کو پر میں بھی بستے رہی کاموں میں لگی رہی اب صبح خیر سے براتے تیری اللہ خیر سے وقت نپٹھائے شکورہ رات گئے بطول کو لیے بیٹھی داج کے جوڑے بکسے میں رکھ رہی تھی اور ساتھ چودری مراد کی برات کی بارے میں بات کر رہی تھی اور اپنے افسوس کا اظہار کر رہی تھی مائوں کے کپڑوں میں ملبوس بطول کو یک دم پیاس لگی تھی باہر سین میں گھڑی سے پانی کا پیالہ بھر کر پیتے ہوئے اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجنے لگی تھی اس کا دل عجیب سے انداز میں گھبر آیا تھا شکورہ نے ٹھیک کہا تھا چودرائن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بطول بھی ماں سے متفق تھی اور احساس جرم کا شکار بھی اور اسے رہ رہ کر موتیہ کا خیال آ رہا تھا پتہ نہیں اس پر کیا گزر رہی تھی اگر اس طرح سعید کی بارات اس کے دروازے کے سامنے سے گزر کر چلی جاتی تو وہ جیسے ہول کر رہ گئے اور اس نے آگے کچھ نہیں کہا تھا اور اس نے آگے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہا تھا اندر بیٹھی شکورہ کچھ عجیب سی سوچ میں پڑی تھی اس کی بیٹی پچھلے کچھ دنوں سے کچھ عجیب سی ہو گئی تھی اس نے موتیہ کے ساتھ ہونے والے ظلم پر ایک لفظ نہیں کہا تھا نہ ہی وہ سن کر موتیہ کے گھر کی طرف بھاگی تھی تیری اور موتیہ کی تو سلح ہے نا بطول کے پانی پی کر اندر آنے پر اور اس کی ماں نے بغیر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا اور بطول ماں کی نظروں سوال اور انداز پر گڑ بڑھائی تھی ہاں ماں میرے اور اس کے بیچ کیوں کوئی جھگڑا ہوگا میرا تو دل دکھ سے پھٹ رہا ہے میں مائیوں نہ بیٹھی ہوتی تو موتیہ کے پاس جاتی اس کا غم بانٹتی پر اب اپنے مائیوں کے جوڑے میں اس کے سامنے جاؤں گی تو اس کا دل اور دکھے گا بطول کو ماں کے کچھ کہے بغیر بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں کیوں اس سے یہ سوال جواب کرنے بیٹھی تھی ہاں ٹھیک کہتی ہے تو ابھی تو جانا بھی مت اس کے پاس اللہ خیر سے تجھے کل اپنے گھر کا کرے پھر آ کر مل لے نہ موتیہ سے شکورہ نے فوراں کہا اسے بطول کی باتوں پر فوراں ہی بچگونی کا خیال آنے لگا تھا بطول کپڑوں کے اس ڈھیر کو دیکھنے لگی جو چودرہین نے اسے دیئے تھے پورے اکیابن جوڑے اور ایک سے بڑھ کر ایک تیرا دا جیسا ہوگا کہ تیرا سسرال سالوں باتیں کرے گا اس کی چودرہین نے اسے کہا تھا بطول کمرے میں پڑی چیزیں دیکھنے لگی سامان کا ڈھیر سہید کے گھر چلا بھی گیا تھا تاجور نے پھر بھی اور بہت کچھ بھیج دیا تھا پتہ نہیں سامان کس ڈھیر کو دیکھ کر بطول کو خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی کچھ تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا تنگ کا رات اس کی ماں رات گئے لالٹین کی روشنی میں جوڑے ٹانگتے ہوئے ایک ٹپا گانے لگی تھی اور بطول کی آنکھوں کے سامنے صرف موتیا کا چہرہ آ رہا تھا پتہ نہیں وہ کس حال میں تھی اور اگر کبھی اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو وہ کیا کرے گی اس نے جیسے موتیا کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی تھی اس کے ذہن میں کوئی جواب نہیں آیا تھا وہ جانتی تھی موتیا کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ بے بس تھی بطول پھر بھی بیٹھے سوچے جا رہی تھی اس نے سعید کو پانے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی اس نے موتیا نہیں کھوئی تھی اپنے ایمان کا بھی شعودہ کیا تھا بطول نے سوچا تھا وہ سعید سے شادی کے بعد فوراں حج یا عمرے پر جائے گی اور اللہ سے توبہ کرے گی پھر سب ٹھیک ہو جائے گا بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے جیسے اپنے آپ کو تسلی دی اس کے کانوں میں ابھی شکوراں کے ٹپے کی آواز گنج رہی تھی مکھڑے دا تیل مائیا اسا تیرے نال جانا چاہے ویچاں دل مائیا تاجو اور پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں لے سکی تھی یہ کہاں کا پانی لاکر رکھ دیا ہے اس نے ناراض ہو کر ملازمہ سے کہا تھا جو ناشتے کا سوان لالا کر میز پر رکھ رہی تھی آج گاموں پانی دے کر نہیں گیا تو گھر کے کوئے کا پانی ہی لاکر رکھا ہے ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا ایک لمحے کے لیے تاجور خاموش رہی تھی پھر اس نے تحکمانہ انداز میں ملازمہ سے کہا اسلم سے کہو گاؤں کے کوئے سے لے کر آئے کرے ہر روز پانی اور اب بھی جا کر لے کر آئے ملازمہ اس کے حکم پر بھاگی ہوئی چلی گئی تھی اور یہ گھر کے کوئے کی صفائی بھی ہونے والی ہے اتنا بدزائقہ پانی تو کبھی بھی نہیں رہا اس کا اس نے دوسری ملازمہ کو گھر کے کوئے کی صفائی کی ہدایت دی تھی وہ بھی گھر کے ہمرد ملازموں کو یہ ہدایت پہنچانے چلی گئی تھی اور تب ہی مہنور سجی سنوری ہوئی سلام کرتی کمرے میں داخل ہوئی تاجور جیسے فیدہ ہونے والے انداز میں اس کے لیے اٹھی اور اسے سینے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے اس نے ناشتے کی میز پر بٹھایا تھا وہ ولیمے کے صبح تھی اور تاجور نے گہری نظروں سے مہنور کو دیکھا تھا یوں جیسے ایک کھوجنا چاہتی تھی کہ مہنور کے چہرے پر دلہ ناپے کی خوشی اور چمک تو تھی وہ سیدھا سیدھا مہنور سے یہ سوال نہیں کر سکتی تھی کہ مراد کو موتیا یاد تو نہیں آئی تھی نا مہنور کا چہرہ اسے کسی گہری سوچ میں لگا وہ سر سے پیروں تک زیورات میں لدی پھندی تھی پر پھر بھی تاجور کو لگا جیسے وہ ذہنی طور پر کہیں اور تھی تاجور نے اپنی رائے کو جیسے خود ہی جھٹلاتے ہوئے اس سے کہا تھا بیٹا مراد کہا ہے وہ تیار نہیں ہوا ابھی تک مہنور نے جوابن ساس کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا تھا وہ تو صبح صویرے ہی کہیں چلے گئے تھے اس کے بعد کمرے میں نہیں آئے میں سمجھ رہی تھی وہ آپ کے پاس ہیں تاجور ایک لمحہ ٹھٹک نے کے بعد بولی ہاں آیا تھا صبح میرے پاس لیکن میں نے سوچا پھر تمہارے پاس چلا گیا ہے شاید حویلی میں چہل قدمی کر رہا ہوگا گھوروں کی طرح اسے عادت ہو گئی ہے ہر روز صبح صویرے اٹھ کر سیر کرنے کی تاجور نے ہستے ہوئے جیسے بیٹے پر پرتہ ڈالا تھا تب ہی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی چھوٹے چودری کو دیکھو حویلی میں کہا ہے تاجور نے اسے ہدایت دی تھی وہ تو جی صبحی گھوڑے پر بیٹھ کر کہیں چلے گئے تھے میں جب حویلی آ رہی تھی تو میں نے انہیں جاتا دیکھا تھا ملازمہ نے اطلاع دی اور پراتھو کی چنگیر رکھ کر چلے گئے ہاں وہ گیا ہوگا صبح صبح نہر کی نارے جائے کرتا ہے اکثر تاجور نے اس بار بہو سے نظریں چوراتے ہوئے کہا تھا اور موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے اس سے کہا بیٹا تم ناشتہ کرو آ جائے گا وہ تھوڑی دیر میں مہنور نے مراد کا انتظار کرنے کا اصرار نہیں کیا تھا اسے پتا تھا اس کی پھپھی پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے پھپھی کا ساتھ دیا تھا ارے یہ تو پوچھے نہیں میں نے کہ اس نے تمہیں مو دکھائی میں کیا دیا تاجور نے اس کی کلائیوں میں کنگن دیکھنے کے باوجود بے نیاز نظر آنے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا پراتھا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے مہنور نے تاجور کو دیکھا اور پھر کہا انہوں نے مجھے مو دکھائی میں موتیا کا نام دیا تھا میرا نام وہ بھول گئے تھے کہہ رہے تھے کہ کسی نے انہیں بتایا ہی نہیں اس نے اتنے سادہ لہجے میں یہ بات کہی تھی تاجور پھر بھی کٹ کر رہ گئی تھی وہ مہنور سے کچھ بھی کہنے اور پوچھنے کے قابل نہیں رہی تھی مہنور ایک بار پھر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور تاجور کی بھوک اڑ گئی تھی وہ دونوں کے درمیان ایک لمبی خاموشی آئی تھی پھر تاجور نے اسے کہا تمہارا نام اس کے نکاح نامے میں لکھا ہے تین بار قبول کیا ہے اس نے تمہیں بھول بھی جائے تو بھی تم یاد رہ گئی اسے ہم مردوں کے ان چھوٹے چھوٹے معاشقوں کو دل پر نہیں لیتے تاجور نے بظاہر بڑے بے فکرانہ اور بے پروہ انداز میں اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی مہنور چاہنے کے باوجود اسے کہنا سکی کہ موتیا کا نام مراد کے دل پر لکھا ہے اور اس دل کو نکاح نامے کا کوئی پاس ہی نہیں تھا اور وہ اس گھر میں دوسرے ہی دن تاجور سے بحث کیا کرتی وہ فرما برداری کے صفت پر چنی گئی تھی اور اسے یہاں فرما برداری ہی دکھانی تھی ملازمہ پانی کا ایک نیا جگ لے کر آئی تھی اس نے گلاس میں پانی ڈال کر تاجور کو اطلاع دیتے ہوئے پانی کا نیا گلاس بیش کیا تاجور نے وہ گلاس مہنور کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنے لیے ایک نئے گلاس میں پانی ڈالا اور پانی کا پہلا گھونٹ لیتے ہی وہ بلبلہ ہی تھی کہاں سے آیا ہے یہ پانی یہ بھی کڑوا ہے اس نے ملازمہ پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا تھا یہ تو گاؤں کے کوئیں سے آیا ہے ملازمہ نے ڈر کر کہا تھا گاؤں کے کوئیں کا پانی تو ہمیشہ میٹھا تھا کڑوا کیسے ہو گیا تاجور کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ گاؤں کے کوئیں کا پانی تھا تب ہی مہنور نے بھی گلاس اٹھا کر پانی کا ایک گھونٹ پیا اور اس نے جیسے حیران ہو کر تاجور کو دیکھا تھا تجھے بھی کڑوا لگا ہے نا دیکھا میں کہہ رہی تھی جھوٹ بول رہے ہیں یہ نوکر یہیں کہیں سے لے آیا ہے یہ پانی تاجور نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اندازہ لگایا تھا اور وہ بولنا شروع کر دیا تھا پھو پھو پانی میٹھا ہے مہنور کے جملے پر تاجور پانی میٹھا ہے میں بھی پی کر آئی ہوں ابھی تاجور نے عجیب سے انداز میں گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ اور لیا پانی کی کڑواہت ویسی ہی تھی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا چودرین جی کہیں چھوٹے چودری کی بارات کی تھکن کی وجہ سے طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو زبان کا ذائقہ اسی لئے خراب نہ ہو گیا ملازمہ نے تشویش سے کہا تھا تاجور نے کچھ بھی جواب نہیں دیا وہ پانی کے گھونٹ اسی طرح لینے لگی پانی کھڑوا تھا وہ کسم اٹھا کر کہہ سکتی تھی پر اب سب کو میٹھا لگ رہا تھا تو وہ یہ کیسے کہتی رہتی ہاں شاید تھکن کی وجہ سے ہے کام بھی تو اتنا کیا ہے اتنی جلدی شادی کے تیانی کرنا کوئی آسان کام تھوڑی تھا تاجور نے ملازمت کی بات پر یقین کر لیا تھا پر کچھ تھا جو اس کے ذہن میں کہیں اٹکا تھا اس کا باپ ہمیشہ اسے کہا کرتا تھا کہ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو بہت ناپسند آ جائے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے پتہ نہیں اسے اپنے باپ کی یہ بات اس وقت کیوں یاد آئی تھی تاجور نے جیسے خود کو ہی ڈانٹا نہ وہ ظالم تھی نہ اس سے کوئی نعمت چھینی گئی تھی ایک کوئن کا پانی کڑوا ہو گیا تو ہزار کوئن کھو دے جا سکتے تھے پانی میں گڑ ملا کر میٹھا کیا جا سکتا تھا اس نے جیسے خود کو تسلی دی تھی اور اس پانی سے اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کی تھی جو بھی آدھے گلاس میں اس کے سامنے پڑا تھا پورے گاؤں نے اگلے کئی دن گامو اور اللہ وسائی کو گھر سے باہر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا آس پڑو اس والے ہمدردی اور حال حوال پوچھنے کے لیے دروازہ بجاتے رہتے پر وہ دونوں اندر سے ہی نہ ملنے کا کہتے تھے ان گاؤں والوں سے وہ کیا ملتے جو اس بارات میں لٹائے جانے والے سکے لوٹتے رہے تھے جس میں ان کی عزت کا جنازہ نکلا تھا گامو اور اللہ وسائی نے ساری زندگی ان لوگوں کی خدمت کی تھی ان کی غمی خوشی میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ ڈالا تھا پر ان میں سے کوئی اس وقت ان کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا ان میں سے بہتوں کو اندر خانے پتا تھا کہ وہ بارات گامو کے گھر نہیں آنی تھی پر پھر بھی انہوں نے گامو کو پہلے کبھی بھی کچھ نہیں بتایا تھا گامو اور اللہ وسائی کے غصہ بجا تھا پر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ وہ گاؤں والے نہیں تھے دنیا تھی اور دنیا تماشا دیکھتی ہے تماشا روکتی نہیں گامو نے اپنے گھر اور سہن میں گرنے والا ایک ایک سکہ اٹھا کر کسی نجس چیز کی طرح باہر گلی میں اچھالا تھا وہ چودریوں کا گھر سے آنے والی چیز تھی اور گامو کو اب چودریوں کا گھر کا دانہ تک نہیں چاہیے تھا سکہ تو الگ چیز تھی گھر کے اندر دونوں میاں بیوی موتیا کے پاس بیٹھے رہتے جو اسی حالت میں اب بھی تھی جس حالت میں اس بارات کے جانے کے بعد ہو گئی تھی ماں باپ روتے اس کے موں میں لکمیں ڈالتے پانی پلاتے وہ چند لکمیں لیتی پانی پیتی پھر لٹ جاتی پر چپ کا روزہ اس نے اب بھی نہیں توڑا تھا اور گامو اور اللہ وسائی تڑپ رہے تھے یوں جیسے ان کے رونے سے اسے کوئی غرض ہی نہیں تھی میں نے پیر صاحب کے پاس لے کر جانا ہے موتیا کو میں نے انہیں دکھانا ہے کہ ان کے خاندان نے میری بیٹی کا کیا حال کیا ہے گامو نے ایک رات اللہ وسائی سے کہا تھا اور اس نے جواباً گامو سے کہا کوئی فائدہ نہیں گامو کچھ نہیں ہوگا انہوں نے اپنی پوتی بیع دیا ہے چودریوں کے گھر انہیں کیا پتا نہیں تھا کہ وہ میری موتیا کا نصیب تھا میری موتیا کا نصیب چھیدنے والوں سے میں موتیا کے حال کیلئے کیا دعا کراؤں اللہ وسائی غصے میں بولتے بولتے رہنے لگی تھی دعا نہیں کروانی اب میں نے ان سے کبھی کسی چیز کے لیے دعا نہیں کروانی پر شکایت تو کر کے آنی ہے میں نے اللہ وسائی اپنی پیٹی کی حالت تو دکھانی ہے میں نے انہیں گامو اپنی بات پر مصر رہا تھا اور اللہ وسائی کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے اگلے دن گامو والوں نے بڑے دنوں کے بعد گامو کے گھر کا دروازہ کھلتے اور ان تینوں کو گھر سے نکلتے دیکھا گامو اور اللہ وسائی کے درمیان ان کا ہاتھ پکڑے چلتی موتیا کو کسی نے پہچانا ہی نہیں تھا وہ دنوں میں جیسے سوک کر کانٹا ہو گئی تھی گامو والوں نے راستہ روک کر گامو اور اللہ وسائی سے افسوس کا اظہار کرنے کی کوشش کی تھی پر ان دونوں میں سے کسی نے ان کا پرسہ نہیں لیا تھا تماش بینوں کی کیا ہمدردی اور کیا افسوس گامو نے پیر ابراہیم کے ڈیرے پر جا کر صرف شکایت کا سوچا تھا پر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر وہ رو پڑے گا پیر ابراہیم موتیا کی حالت دیکھ کر چپ کے چپ ہی رہ گئے تھے کمی کمین ہے ہم پر انسان ہے پیر صاحب آپ کی بیٹی اور نوازے نے یہ حال کیا ہے میری بیٹی کا گامو نے روتے ہوئے ان سے سارا قصہ کھول کے رکھ دیا تھا پیر ابراہیم کا دل لرز کر رہ گیا تھا آج تک ان کے ڈیرے پر کوئی ان سے ان کے خاندان کے کسی فرد کی شکایت لے کر نہیں آیا تھا اور اب آیا بھی تھا تو ان کی ایک لوتی بیٹی تاجور کی شکایت کرنے اس کے بیٹے کے خلاف مقدمہ لے کر اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جواب میں کیا کہیں تاجور نے ان سے غلط بیانی کی تھی لیکن اس غلط بیانی کے ساتھ اس نے جو کچھ کاموں کے ساتھ کیا تھا وہ انہیں ہولا رہا تھا یہ ایسا بدلہ ایسا انتقام ایسا غصہ کہاں سے لے لیا تھا اس سید زادی کی بیٹی نے جس کی ماں سے بڑا نرم دل کوئی تھا ہی نہیں آپ دعا کریں ہمارے لئے کہ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا وہ تباہ و برباد ہوں ان کی اگلی نسلیں ختم ہو جائیں ہم بدلہ نہیں لے سکتے ان سے اللہ بدلہ لے اللہ وسائی نے پیر ابراہیم سے کہا تھا اور پیر ابراہیم ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے تھے وہ ظالموں کو پہچانتے تھے وہ ان کا خون تھے ان کی نسل تھے اپنی نسل کو خود ختم ہو جانے کے بددعا وہ کیسے دیتے گامو جانتا تھا پھر بھی اسرار کر رہا تھا وہ جیسے ان کی ولایت کو چیلنج کر رہا تھا ان کے ڈیرے پر بیٹھے لوگوں کے سامنے اس نے پیر ابراہیم کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا انہیں کٹہرے میں کھڑا ہو کر انصاف کرنا تھا ایک لمبی خاموشی کی بات پیر ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور وہ موتیا کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے تھے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے انہوں نے موتیا سے کہا میری بیٹھی اور اس کے خاندان کو بددعا نہ دینا ہے موتیا وہ موتیا کے سامنے گڑ گڑائے تھے وہاں بیٹھے ان کے مرید ساکت تھے پیر ابراہیم کو اس حالت میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا سر جھکائے بیٹھی موتیا نے سر اٹھا کر پیر ابراہیم کو دیکھا تھا اور دیکھتی ہی رہی تھی پیر ابراہیم کے پاس ولایت عبادت اور ریاضت سے آئی تھی سامنے بیٹھی ہوئی موتیا کے پاس وہ نہیں تھی پیر ابراہیم پھر بھی اس سے خوف زیادہ تھے وہ ٹوٹا ہوا دل تھا جس سے سنبھالنے رب آ گیا تھا اور پیر ابراہیم مظلوم کی احسے کیسے نہ ڈرتے لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے سے ڈرتے تھے اور پیر ابراہیم کے لیے اس وقت موتیا کے آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا تھا گامو اور اللہ وسائی پیر ابراہیم کے بندے ہوئے ہاتھ اور جھکا ہوا سر دیکھتے رہے اور پھر بے حد شکست خردانداز میں وہ موتیا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے تھے ان کے پاس مزید کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا پیر ابراہیم کے ڈیرے کے باہر اس دن پہلی بار مانور نے موتیا کو دیکھا تھا وہ نئی دلن کی طرح سجی سنوری ملازمہ کے ساتھ ڈیرے کے برامدے میں سیڑھیاں شڑ رہی تھی اور موتیا اپنے ماباپ کے ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اتر رہی تھی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر مانور کو دیکھا تھا اور جیسے اس کی نظریں مانور پر جم ہی گئی تھی اور مانور کی نظریں بھی اس سے الجی تھی گامور اللہ وسائی نے مانور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا وہ بس اپنی بیٹی کے ہاتھ تھامے احتیاط سے اسے سیڑھیاں اتارتے رہے مانور نے سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے ایک نظر پلٹ کر دور جاتی موتیا کو دیکھا تھا اور پھر ملازمہ سے پوچھا یہ کون تھی موتیا تھی باجی گامور اللہ وسائی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شدائن ہو گئی ہے اس کے ساتھ حویلی سے آئی ملازمہ نے بڑے افسوس فالے انداز میں اسے بتایا تھا اور مانور جیسے سکتے میں آگئی تھی اس نے بھی یقینی کے عالم میں پلٹ کر دور جاتی ہوئی اپنی اس رقیب کو دیکھا تھا جس کے پاس اس کے سر کے تاج کا دل تھا اسے کیا ہوا ہے اس نے ملازمہ سے پوچھا ملازمہ کی آنکھوں اور چہرے پر عجیب سا اثر آیا پھر اس نے نظریں چورا کر کہا مجھے نہیں پتا باجی جی مانور نے وہاں کھڑے آتے جاتے لوگوں کے درمیان اس سے مزید کچھ نہیں پوچھا اس نے آج وہ موتیا دیکھ لی تھی جس کے حسن کے قصے اس نے کئیوں سے سنے تھے اور عشقی داستانے اس نے مراد کی شکل میں دیکھ لی تھی اسے اس لٹی پٹی موتیا سے حسد نہیں ہوا تھا لیکن اسے اس پر ترس بھی نہیں آیا تھا ملازمہ کے گنگا ہو جانے پر بھی اسے اندازہ تھا موتیا کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ دنیا معافیہ سے بے خبر ہو گئی تھی اور وہ اسے مراد مل گیا تھا اور وہ تب بھی ویسی ہی کنگال تھی ابباجی مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں آپ تاجور نباب سے بلاخر پوچھا تھا جس نے پہلی بار اس کے آنے پر اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا نہ اس کا سر ماتھا چوما تھا اس نے صرف بیٹھے بیٹھے اس کے سلام کا جواب دیا تھا اور پھر تسبیح کے دانے گراتا ہوا بس اسے دیکھنے لگ گیا تھا اور اس کے دیکھنے کے انداز نے تاجور کو پریشان کر دیا تھا وہ بیٹے اور بہو کے ساتھ ان سے ملنے آئی تھی مگر مراد انہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا اور تاجور کے اسرار پر بھی نہیں رکا اور اب تاجور اکیلے کمرے میں بیٹھی اپنے باپ کی کاٹ دار نظروں کا سامنا کر رہی تھی تو نے تاجور آج میرا سر ان کے سامنے نیچہ کر دیا جو ہمارے پاس دعائیں کروانے آتے ہیں تو نے آج مجھے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور کر دیا پیر ابراہیم بلاخر لمبی خاموشی کے بات بولے تھے تاجور کا ماتھا ٹھنگ کیا تھا نام نہ لینے کے باوجود جیسے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہے تھے اور وہ بیچین ہوئی تھی اس کے باپ نے آخر ان کے سامنے کیوں ہاتھ باندے تھے کس لیے اس کا خون کھولنے لگا تھا ان کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ اس کے باپ کے پاس اس کی شکایت لے کر پہنچے تھے آپ کس کی بات کر رہے ہیں بابا جان اس نے وظاہر انجان بننے کی کوشش کی تھی میں موتیا کی بات کر رہا ہوں اس کے ماں باپ لائے تھے اسے میرے پاس اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ دھورایا تھا انہوں نے میرے سامنے یہ اتنا سخت دل تُو نے کہاں سے لے لیا تاجور پیر ابراہیم نے دل گرفتگی سے کہا ان کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ آپ کے پاس آ کر میری شکایت کریں تاجور غزبناک ہوئی تھی اور پیر ابراہیم نے کہا تھا یہ گھمنڈ تکبر تجھے برباد کر دے گا تاجور تیرے خاندان کو تباہ کر دے گا بابا جان آپ ان لوگوں کی حمایت نہ کریں آپ ہمیشہ میرے خلاف ان کی حمایت کرتے ہیں اس نے اسی بدتمیزی سے کہا تھا تیرے خلاف نہیں کھڑا ظالم کے خلاف کھڑا ہوں تاجور ایک لمحے کے لیے بول نہیں سکی پھر جیسے شولہ جوہلہ بن کر بولی بابا جان میں ظالم ہوں ظلم اس کی بیٹی نے کیا میرے بیٹے کو ورغلایا باغی بنایا مجھ سے چھیننے کی کوشش کی اور ظالم میں ہوں تم کیوں بارات لے کر ان کو زلیل کرنے ان کی گلی سے گزری تھی مجھے اگر اس دن پتہ چل جاتا کہ تم بارات ان کے گھر کے سامنے سے گزار کر لائی ہو تو میں مہنور کی بجائے موتیا کا نکاح ہی پڑھاتا مراد کے ساتھ تاجور یک دم اٹھ کھڑی ہوئی آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے تو جا کر موتیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مان میرے جڑے ہاتھوں پر انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تاجور کا دماغ گھوم گیا بابا جان میں اور کمی کمینوں کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا تیرا غرور میرے خاندان کی گدی لے جائے گا تاجور تاجور نے باپ کا چہرہ بھی یقینی سے دیکھا وہ بہت بڑا جملہ بول رہے تھے گدی ہمارے خاندان سے نکلے گی تو کہاں جائے گی ولایت اس ماشکی کی بیٹی کے پاس تاجور نے باپ کا مذاق اڑایا تھا آپ کا مطلب ہے کہ آپ کی وجہ لوگ اس کے آستانے پر آکے دعائیں مانگیں گے ایسا نہیں ہو سکتا بابا جان آپ ولایت ہوتے ہوئے بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ سے زیادہ تو میں جانتی ہوں روحانیت کو تاجور نے کہا تھا تو روحانیت کو جانتی ہے رب کو نہیں جانتی تیرا غرور تاجور تیرے خاندان کو کھا گیا وہ کہتے ہوئے وہاں سے بہت ناراضی کے عالم میں نکل گئے تھے اور وہ صدمے کی حالت میں وہاں کھڑی رہ گئی تھی اس کا باپ اسے کیا کہہ کر گیا تھا اور اتنی بڑی بات تاجور کا دل کسی نے مٹھی میں مسئلہ تھا ایک لمحے کے لیے اسے بہت حیبت آئی تھی مگر پھر اس کی زد اور غرور نے اسے اکٹوپس کی طرح اپنے شکنجے میں لے لیا کسی کمی کمین کے سامنے تاجور نہیں جھکے گی بابا چان اس نے جیسے دل میں فیصلہ کر لیا تھا آج میں نے موتیہ کو دیکھا اپنے کمرے میں جوتے اتارتے مراد کو جیسے کرنٹ لگا تھا اس نے برک رفتاری سے پلٹ کر مہنور کو دیکھا تھا جو سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی اپنے زیورات اتارتی ہوئی آئینے میں مراد کو دیکھ رہی تھی اس کا خیال تھا مراد اب اس سے پوچھے گا کہ کہاں یا ناراض ہو کر کہے گا کیوں مراد نے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کہا تھا اس نے لحظہ بھر کے لیے مہنور کو دیکھ کر دوبارہ اپنے جوتے اتارنے شروع کر دیئے تھے وہ بیمار لگ رہی تھی دادا جان کے پاس دعا کروانے آئی تھی مہنور پھر بھی کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی مراد پھر ٹھٹکا تھا پھر اس بار اس نے مہنور کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا مہنور کو حیرت ہوئی محبوبہ کا ذکر ہو اور عاشق اتنا بینیاس اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ مزید کیا کہے اس کی مشکل مراد نے آسان کر دی تھی آج پہلی اور آخری بار موتیا کا نام تمہارے زبان پر آیا ہے دوبارہ کبھی میرے سامنے موتیا کا نام مت لینا جوتے اتارنے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور سرد مہری کے ساتھ اسے کہتے ہوئے کمرے کے ساتھ ملہکہ باتروم میں چلا گیا تھا میں نام نہ لوں اور تم نام کا کلمہ پڑھتے رہو مہنور مدم آواز میں بڑھ بڑھائی تھی اسے لگا تھا مراد نے کسی مکھی کی طرح اسے اپنے اور موتیا کے بیچ سے نکال دیا تھا پر وہ کیڑا مکوڑا نہیں تھی وہ انسان تھی جلنے بجھنے والا غم کرنے والا یاد رکھنے والا کھوجنے والا کیا ہوا تھا مراد اور موتیا کے بیچ کہ مراد نے اسے اپنے زندگی سے نکال پھینکا تھا اور صرف نکالا نہیں تھا کسی اور کو اس کی جگہ بھی دے دی تھی مہنور کو بھی یہ کھوجنا تھا اور ہر قیمت پر کھوجنا تھا مراد چند دنوں بعد واپس انگلینڈ چلا گیا تھا اسے اپنی ڈگری مکمل کرنی تھی واپسی کے سفر میں تانگے میں بیٹھے اسے اپنے آنے کا سفر یاد آیا تھا جو اس نے برستی بارچ میں تانگے پر کسی کے ساتھ کیا تھا کسی سے بے خبر بیٹھے اسے موتیا کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی وہ کیسی تھی کیسی نہیں کیا کر رہی تھی کیا نہیں اس کا خیال تھا وہ واپس شہر چلی گئی ہوگی پر موتیا واپس شہر ڈگری کے لیے نہیں جا سکی تھی گامو اور اللہ وسائی اسے علاج کے لیے شہر شہر گاؤں گاؤں ہر جگہ لے کر پھرتے رہے کہیں سے شفاہ مل جاتی کہیں سے اس کی زبان کا تعلیٰ کھل جاتا وہ پہلے کی طرح ہس تھی ان کی زندگی میں رانک واپس آ جاتی کسی ڈاکٹر حکیم پیر کو موتیا کی بیماری سمجھ میں نہیں آئی تھی کوئی موتیا کو شفاہی آپ نہیں کر سکا تھا وہ طوفان گامو اور اللہ وسائی کی پوری زندگی تباہو برباد کر کے چلا گیا تھا گامو اپنا گامو والوں کو پانی پلاتا تھا نہ چہدریوں سے دانے لیتا تھا وہ ریلوے سٹیشن پر کلی کا کام کرنے لگا تھا بوجھ اٹھانا کسی کے رزق کا احسان اٹھانے سے بہتر تھی جو کچھ وہ کما کر لاتا وہ موتیا کے علاج پر خرچ ہو جاتا گامو اب حق باہو کا کلام بھی نہیں پڑتا تھا وہ جب پڑھنے لگتا تو اس کے گلے کو پھندہ لگ جاتا تھا وہ زار زار روتا یا اللہ اولاد نہ دیتا خالی گود رکھتا یا اس بڑھاپے میں اولاد کا غم نہ دیتا اس نے اب اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بھی چھوڑ دی تھی توبہ کرنے بھی چھوڑ دی تھی اسے لگتا تھا وہ اب اتنا گناہگار ہو چکا ہے کہ کچھ بھی کر لے اس کی بخشش نہیں ہونی تھی اس کو اللہ اگر بخشش اور موتیا کی صحت میں سے کوئی ایک چیز چننے کے لیے کہتا اس کا حق دیا ہی نہیں تھا یا کم سے کم گامو کو یہی لگتا تھا چوہدریوں کے گھر نئے مہمان کی خوشخبری تھی اور یہ خبر پورے گاؤں کے ساتھ گامو اور اللہ وسائی کے گھر بھی پہنچی تھی اور اس خبر نے گامو اور اللہ وسائی کو اور غمگین کر دیا تھا چوہدریوں نے ظلم کیا تھا پھر بھی وہاں سب کچھ ٹھیک تھا اور وہ موتیا کا علاج کراتے کراتے بھی تھک گئے تھے وہ دونوں میاں بیوی اب ایک دوسرے سے بھی وات نہیں کرتے تھے بس وہاں بیٹھے موتیا کو دیکھتے رہتے جہاں وہ بیٹھی رہتی ان کے گھر اب خاموشی اور سناٹہ گونجتا تھا نہ اللہ وسائی گھر سجاتی تھی نہ چادنیں کارتی تھی اس گھر میں صرف موتیا گونگی نہیں ہوئی تھی اس کے ماں باپ بھی ہو گئے تھے جن کی سانس موتیا کے دم سے چلتی تھی اور اس گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی خبریں حویلی بھی پہنچتی تھی گاؤں کی عورتیں تاجور کو موتیا کی حالت کے بارے میں بتایا کرتی تھی اور تاجور انہیں توبہ کرنے کے لیے کہا کرتی تھی وہ بابانگے دھول کہا کرتی کہ یہ سب کے لیے عبرت کا مقام ہے اپنی عوقات سے انچے خواب دیکھنے کا نتیجہ عورتیں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی پھر بعد میں اس کی برائی بھی کرتی تاجور کے علاوہ اس گاؤں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو موتیا کے ساتھ یہ سب ہونے پر خوش ہوتا گاؤں کے مرد چہدری شجا کو بھی گامو کے حالات سے آگاہ کرتے رہتے چہدری شجا نے چند بار گامو کو حویلی بلانے کی کوشش کی وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ موتیا کا علاج ہو سکے مگر گامو اس کے لاکھ بلاؤں پر بھی حویلی نہیں آیا وہ رستے میں بھی کہیں چہدری کو دیکھ لیتا تو راستہ بدل لیتا آمنے سامنے ہی نہ ہوتا چہدری شجا کو گامو اور موتیا کے حوالے سے رنج تھا مگر وہ اب اس کی تلافی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا چند بار اس نے حویلی سے گامو کے لیے اناج بھی بھیجا وہ اناج گامو نے اسی طرح واپس بھیج دیا چہدری شجا بھی پیر ابراہیم کی طرح تاجور کو سمجھانے سے کاثر تھے جو آج بھی موتیا سے شدید نفرت کرتی تھی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ موتیا کی وجہ سے اس کے گھر میں دراریں پڑ گئیں تھی زندگی میں پہلی بار اس کا باپ اور شوہر اسے ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے اسے برا کہا تھا چہدری مراد کے گھر آنے والے نئے مہمان کی خوشخبری نے یکدم حویلی میں ہر ایک کی توجہ بٹا دی تھی موتیا کے حوالے سے ہونے والی وہ بحث جو اکثر اوقات چہدری شجا اور تاجور کے درمیان رہتی تھی وہ یکدم بند ہو گئی تھی چہدری شجا حویلی کی نئے سیرے سے تزین و عرائش کروانے لگا تھا کیونکہ یہ چہدریوں کی اگلی نسل کا استقبال کرنے کی تیاری تھی مراد کو بھی تاجور نے اسی خوشی اور جوش خروش سے اس خوشخبری کے بارے میں بتایا تھا اور پھر فون مہنور کو دے دیا تھا مراد نے مہنور کو مبارک بات دی تھی اور اپنا خیال رکھنے کا کہا تھا مہنور نے ہمیشہ کی طرح جی کہا تھا اور مراد کو اس کے بعد اس سے کچھ کہنے کے لیے لفظ نہیں مل رہے تھے اس کے اور مہنور کے درمیان یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا وہ چند دنوں بعد مہ باپ کی خیر خریت پوچھنے کے لیے فون کرتا اور جب تاجور فون مہنور کو تھماتی تو اسے دوسرے سے تیسرا جملہ نہ آتا مہنور اس سے کچھ بھی سننے کے لیے ترس گئی تھی وہ اتنے فاصلے پر تھا کہ وہ اسے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ بہت مختصر وقت کے لیے فون کرتا تھا پر مہنور وہ ساری شکایتیں تاجور سے کرتی تھی جو ہر وقت اسے یہی کہتی کہ اولاد ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا اور اب اولاد کی خوشخبری بھی ملی مراد کی چپ اب بھی نہیں ٹوٹی تھی مہنور بددل ہوئی تھی کچھ دور بیٹھی اسے خاموشی سے فون کان سے لگائے دیکھتے ہوئے تاجور نے خوشی خوشی شہر سے کہا تھا دیکھا اولاد کی خوشخبری سنتے ہی کتنی لمبی باتیں کرنے لگا ہے اس سے کب سے فون کان سے لگائے بیٹھی ہے چہدری شجا نے مسکراتے ہوئے ایک نظر دور بیٹھی مہنور کو دیکھا جو فون کان سے لگائے دوسری طرف کی طویل خاموشی میں کسی لفظ کی آہٹ کھوجنے کی جستجو کر رہی تھی پر مراد چپ تھا اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر ہوتی بارش کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر موتیا کی پرچھائی لہرانے لگی تھی اور یہ دن اور رات میں کئی بار ہوتا تھا وہ یہاں آ کر اسے زیادہ یاد آنے لگی تھی جہاں اس کے آس پاس نہ اس کے ماباپ تھے نہ مہنور پر وہ ہوتی تھی مراد کو کئی بار لگتا تھا وہ بے غیرت تھا ورنہ کوئی کسی بیوفا کے لیے تو یوں نہ تڑپتا وہ بار بار اپنے سامنے وہ رات لاکر کھڑی کر لیتا جب اس نے موتیا کے ساتھ سعید کو دیکھا تھا اور ہر بار غصے سے پاگل ہو جانے کے بعد اسے یقین ہوتا کہ وہ اب تو کبھی یاد آئے گی ہی نہیں پر وہ پھر آ کر سامنے کھڑی ہو جاتی پانی پیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیتی کھانا کھاتے ہوئے اس کے موں میں نکمے ڈالنے لگتی وہ کوئی پھول دیکھتا تو اسے موتیا یاد آتی وہ کوئی خوشبو لگاتا تو وہ خوشبو موتیا کی خوشبو میں بدل جاتی کچھ وقت گزرے گا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بار بار خود کو تسلی دیتا جب پوری دنیا کے ساتھ ہوتا تھا اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا وقت سب کچھ بھولا دے گا بس کچھ وقت لگے گا اور دل اس کی ساری تعویلیں اور بہانیں سنتے ہوئے بس ایک کی بات پوچھتا رہتا کتنا وقت چند ہفتے مہینے سال مراد دل کی بات کا کیا جواب دیتا جو ایک طرف اس کو بھول جانے کی مدت پوچھتا تھا دوسری طرف اس سے جدائی کی ساتھیں گنتا رہتا تھا بطول تو اب آئی ہے تو کچھ دن میرے ساتھ چلب آئی ہے تو موتیا سے ملنے چلتے ہیں شکورا نے بطول سے کہا تھا جو اس کے پاس کئی مہینوں بعد رہنے کے لیے آئی تھی میں ایک آدھوار گئی ہوں ان کی طرف اور مجھ سے تو ملتی ہی نہیں اللہ وسائی مجھے پھر بھی بڑا ترس آتا ہے ان پر جوان بیٹی پاگل ہو جائے تو اس کا غم بہت بھاری ہوتا ہے اور بیٹی بھی موتیا جیسی بطول شکورا کی باتیں سن رہی تھی پھر پاگل کے لفظ پر جیسے چونکی تھی کس نے کہا کہ پاگل ہو گئی ڈاکٹروں نے گامو شہر لے کر گیا تھا اسے پر شہر کے ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آئی اس کی بیماری انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہے اب اسے کچھ یاد نہیں یاد داشت ختم ہو گئی ہے اس کی شکورا نے گاؤں میں سنے سنائی باتیں بیٹی کو بھی سنا دی تھی اور وہ اب بے قراری کے عالم میں اپنی انگلیاں چٹ کھانے لگی تھی پاگل کیسے ہو سکتی ہے اممہ موتیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماں کو اس کے پاگل نہ ہونے کی کیا دلیل دے ہو جاتا ہے بندہ پاگل جب کوئی دھوکا دے دے پاگل ہونے کے لیے کونسی لکھت پڑت کرنے پڑتی ہے شکورا کے سادہ سے لہجے میں کہا گیا جملہ تیر کی طرح بطول کے دل پر لگا تھا دھوکا تو اسی نے دیا تھا اسے پر اسے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موتیا اس غم کو اس طرح بطول سوچتی اور انگلیاں چٹکھاتی رہی اور بطول تُو نے کسی ڈاکٹر کو دکھانا تھا سہید کے ساتھ اتنی بار تُو شہر گئی ہے تو کوئی خوشخبری آ جاتی تیری بھی اتنے مہینے ہو گئے اب تو گاؤں والے پوچھتے ہیں مجھ سے تیرے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی مانور بی بی کی بھی اور کتنی جلدی گودھری ہو گئی ہے بس کر اممہ ساس اور سسرال نے بھی جان کھائی ہوئی ہے میری یہی کہہ کہہ کے اب نہیں ہو رہا بچہ تو میں کیا کروں وہ بڑے غصے میں ماں سے کہہ کر سہن سے اٹھ کر چلی گئی اور جیسے شکورہ کو فکر مند کر گئی پھپھو مجھے اپنے کمرے میں رات کو موتیا کی خوشبو آ دیئے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے مانور کے حمل کے آخری مہینے چل رہے تھے جب ایک سوہا اس نے بڑی پریشانی سے تاجور کو بتایا تھا تاجور پریشان ہو گئی مجھے کیوں نہیں بتایا تونے پہلے میں تیرے ساتھ سو جاتی رات کو بس ایسے پھپو میں نے سوچا وہم ہوگا پر میرا وہم نہیں ہے مانور نے اسے کہا بیٹا وہم ہی ہوگا اس حالت میں عورتوں کو عجیب و غریب خوشبو آنے لگتی ہیں پر میں آج سے تمہارے ساتھ سویا کروں گی کمرے میں اور ساتھ پڑھائی بھی کروں گی تم دیکھنا کچھ نہیں ہوگا وہم ہی نکلے گا تمہارا تاجور نے اسے تسلی دی تھی اور مانور نے مطمئن نظر آنے کی کوشش کی تھی تاجور اس رات اس کے ساتھ سوئی تھی اور آدھی رات کو وہ گہری نیند میں تھی جب مانور نے اس کا کندہ ہلا کر اسے جگایا تھا تاجور نے ہر بڑا کر آنکھیں کھولی لیکن اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ مانور نے اسے کیوں جگایا تھا پوپو موتیا کی خوشبو آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے تاجور نے کہنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں کوئی خوشبو نہیں تھی اور وہ مانور کا وہم تھا پر یہ کہنے کے لیے موں کھولتے ہی تاجور نے موتیا کی وہی خوشبو محسوس کی تھی مانور ٹھیک کہہ رہی تھی کمرے میں موتیا کی خوشبو آ رہی تھی تاجور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی نیند یکدم کسی بھوت کی طرح غائب ہو گئی تھی کہاں سے آ رہی ہے یہ خوشبو؟ تاجور نے عجیب بڑھ بڑھانے والے انداز میں کہا تھا اور مانور کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر خوف تھا تاجور نے اٹھ کر سردی میں بھی کمرے کی کھڑکیاں کھولنے کی کوشش کی تھی ابھی ہوا بھرے گی نا تو ٹھیک ہو جائے گا کمرہ تاجور نے مانور کو جیسے تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا مانور نے جواباً تاجور سے کہا پھو پھو خوشبو اور بڑھ گئی ہے تاجور نے گہرا سانس لے کر جیسے ہوا کو سومنے کی کوشش کی تھی موتیہ کی خوشبو اب واقعی تیز ہو گئی تھی تاجور نے کھڑکیوں کے باہر جھاکنے کی کوشش کی اسے لگا شاید وہاں کوئی موتیہ کے پودے ہوں گے وہاں کوئی پودا نہیں تھا پھو پھو موتیہ کے پھول اس موسم میں نہیں نکلتے اس نے اقب میں مانور کی آواز سنی تھی اور پلٹ کر اس کو دیکھا تھا ہاں وہ تو یہ بھولی گئی تھی لوگ کہتے ہیں موتیہ پاگل ہو گئی ہے مگر مجھے پورا یقین ہے یہ اپنے ماباب کے ساتھ بیٹھی جادو ٹونا کر رہی ہے ہم پر تاجور نے تیش کے عالم میں کہا تھا اس کے ذہن میں جادو ٹونا کے علاوہ کسی چیز کا خیال ہی نہیں آ سکتا تھا تو آج سے مراد کے کمرے میں نہیں سوئے گی مانور میں تیرے لیے دوسرا کمرہ تیار کرواتی ہوں اللہ ایسے حاسد اور بدفطرت لوگوں کو تباہ کرے جو میری اکلی نسل پر نظریں گاڑے بیٹھے ہیں تاجور غزب کے عالم میں مانور کا ہاتھ پکڑے مراد کے کمرے سے نکل گئی تھی کمرہ اب بھی موتیہ کی خوشبو سے مہک رہا تھا سردیوں میں بھی وہاں موتیہ کا راج تھا تاجور کو خوشبو یاد رہی تھی اور جادو ٹونا کے حوالے سے اپنا وہن بھی اس نے مراد کا بیٹا پیدا ہونے پر گاؤں میں ڈھول والوں کے ساتھ مٹھائی کہ ٹوکرے بھیج کر پورے گاؤں میں پھرنے کا انہیں کہا تھا اور انہیں خاص طور پر گاؤں کی گلی سے گزرنے کا کہا تھا گاؤں کی گلی میں تقریباً ایک سال بعد وہ تماشاں پھر دھورایا گیا تھا ڈھول کی تھاپ پر گھنگرو باندھ کر ناجتے خواجہ سرا گاؤں والوں کو پکڑ پکڑ کر مٹھائیاں کھلاتے اور گانے گاتے رہے جس میں چودریوں کی اگلی نسل کی زندگی اور روج کی دعائیں تھی گاؤں اللہ وسائی اور موتیہ کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھا باہر سے آنے والیوں ناوازوں اور ڈھول تاشوں کو سنتا ہوا موتیہ کا چہرہ دیکھتا رہا وہ شور بڑی دیر تک ان کے گھر کے باہر بر پارا اللہ کے گھر انصاف نہیں ہے اللہ وسائی اس رات اس نے زندگی میں پہلی بار اللہ وسائی سے کفر کی بات کہی تھی اور اللہ وسائی اسے جواباً یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ گامو کفر نہ بول ہاں گامو یا پھر ہم ہی اتنے گناہگار ہیں کہ اللہ کا انصاف ہمارے لیے یہی ہے اس نے جواباً گامو سے کہا تھا تو گناہگاروں کو تو مر جانا چاہیے چل اللہ وسائی ہم مر جاتے ہیں اللہ وسائی نے بھی یقینی سے اسے دیکھا تھا تو اور میں اس نے اب بھی شوہر سے یہ نہیں کہا تھا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے نہیں موتیہ بھی اللہ وسائی اور وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے پھر اللہ وسائی نے اسے کہا موتیہ کو کون مارے گا گامو اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے کہا تو